اسلام علیکم بنایا جاتا ہے کہ جیسا اوون میں ڈریکٹی اس کو بیک نہیں کر سکتے لیکن سٹیم میں پانی میں اس کو رکھ کے بیک کر دیں اور بہت زبردست ایک میٹھا ہے آپ اس کو ضرور انشاءاللہ ٹرائی کیجئے اور دوسری ہماری جو ریسپیز ہے آفٹر ایٹ منٹ کپ کےک آہ یہ چوکلیٹ ہے آفٹر ایٹ بڑی زبردست چوکلیٹ ہے اس میں منٹس کا جا فلیور ہوتا ہے جب اس کو بناتے ہیں اور بڑا کسی کچن میں جا کے بناتے ہیں تو جب اس کی ایک اپنا یا رومہ جو سمیل آتی بہت زبردست لگتا ہے تو آفٹر ایٹ منٹ کپ کےک جو ہے ایک ڈیفرنٹ ریسپیز ہے جو آپ کو آسانی سے کہیں بیکریوں میں سے بہت کم ہے جہاں سے آپ کو یہ چیز ملے تو الحمدللہ اس طرح کی جو ریسپیز ہوتی ہیں ہم سکل سٹن نیشنل انسٹیٹوٹ اور ہوتل منجمنٹ کی کورسز بیکنگ اینڈ کوکنگ کے جو ہوتے ہیں اس میں ہم بیکنگ کے جو ریسپیز ہیں ڈیفرنٹ سٹائل سے اور اس کو بڑے بہترین طریقے سے سٹوڈنٹ کو سکھایا جاتا ہے تو جناب سب سے زیادہ جو ریسپیز لوگوں کی فرمایش تھی کہ آفٹر ایٹ منٹ کپ کےک جو چوکلیٹ ایک بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ آفٹر ایٹ منٹ چوکلیٹ آہ جو ہے وہ کیسے ہے تھوڑی ایکسپینسیب ہوتی ہے جو چوکلیٹ لیکن اس کا بہت زبردست کپ کے بنایا جاتے ہیں اور میں کافی آہ سٹوڈنٹس کو جو ریسپیز کروا چکا ہوں تو آج آپ کو سامنے لائف پروگرام میں بھی جو ریسپی ہم نے رکھی ہے تو جناب چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف تو اسلام علیکم ہمارے ساتھ ہے رویہ یوسف رویہ کیسی ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ ہے روشینہ حامد اسلام علیکم شہر ہمارے ساتھ ہے روشینہ حامد تو ہم جو ریسپی سٹارٹ کریں گے پہلے کون سی ریسپی بنائیں گے کریم برولے کریم برولے تھوڑا سا ہنچی ہوا کریم برولے ٹھیک ہے اچھا جی کریم برو لے کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے لیے ہمیں نا تو بیٹر کی ضرورت ہوتی ہے اتنا سوفٹ ایسی لیے جب آپ اس کو کسی بھی بول میں مکس کریں اور مکس کر کے اور اوون میں رکھیں یہ بہت ایسی ہے ڈیزرٹ تو چلتے ہیں اپنے انگریڈنس کی طرف ہمارے پاس ہے یہ کریم اور فور ایک جوگ ٹو ہنڈر ہمارے پاس کریم ہے اور براؤن شوگر ہے اور ملک اور ونیلہ سنس تو سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے جوگ ایک جوگ سپیچل ایک جوگ ہے اس میں فور کوشش یہ کرنی ہے آپ نے اس میں ایک جوگ جب آپ نکالتے ہیں تو اس کو اس میں وائٹ نہ ہو اور یہ ہمارے پاس ہے براؤن شوگر شیف اس کو بیٹنگ کیوں نہیں کرتے ہیں اس کو صرف مکس کرنا ہوتا ہے بیٹنی کرنا ایسی طرح جیسے کیرامل پوڈنگ بنتی ہے تھوڑا سا اس سے یہ ملتا جلتا ہے ڈیزرٹ ہے کیونکہ کیرامل پوڈنگ جب بناتے ہیں کیرامل پوڈنگ جب ہم بناتے ہیں تو اس کو بھی اس کے اوپر فارم نہیں آنا چاہیے تو وہ شیف اچھا نہیں آتا شیف بابل بھی بن جاتے ہیں بابل آتے ہیں تو پھر وہ صحیح طرح جب اس کی کٹنگ ہوتی ہے وہ شائن نہیں آتی تو جناب ہم شوگر اور ایک جوگ اور ملک پیک کریم شیف گئی اس میں کریم اچھا اس میں ہوتا کیا ہے جب اس کو آپ ڈریکٹ اوون میں رکھتے ہیں تو اس کا کلر زیادہ آ جاتا ہے تو اس لئے اس کو سٹیم میں بنایا جاتا ہے کہ آپ پانی ٹری میں ڈالیں اس میں اس کو آپ بیک کریں اور شیف مارے پاس ہے ملک لیکوٹ ملک اور ونیلہ ایسنس اس میں ڈالیں گے جیسا کہ ہمیشہ سے میں بولتا ہوں کہ جب آپ اس میں ایک کا کام ہو تو اس میں ضرور آپ نے ونیلہ ایسنس ایڈ کرنا تو جناب اس کو اس طرح مکسنگ کرنی ہے مکس کر کے آپ نے اس کو یہ رحمی کن ہے رحمی کن آپ کو یہ والے بزار سے مل جاتے ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہیں رحمی کن جے والے تو آپ کیا کریں گے کوئی بھی کپ لے لیں گھر میں اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ اگر ڈریکٹ لی ہم اوون میں رکھیں گے اس کو تو اس کے چانسز ہوتے ہیں ٹوٹنے کے لیکن ہم اس میں پانی میں جب سٹیم کرتے ہیں تو گھر کے کپ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا یہ تو ہیٹ پروف ہوتے ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی آپ ڈریکٹ اوون میں بھی رکھیں اس میں لاوہ کیک بھی بنا سکتے ہیں اس میں آپ کریم برولے بنا سکتے ہیں اور ڈیزرٹ بھی آپ کپ کیک بھی اس میں آپ بنا سکتے ہیں شیخ یہ سلیکون میں بنا سکتے ہیں بلکل سلیکون میں بنا سکتے ہیں سلیکون میں روشینا ہوتا کیا ہے کہ سلیکون کے مولد میں جب بناتے ہیں اس میں وہ ٹیسٹ نہیں آتا ٹھوڑا ڈرائنس ساتھ ہے تو اس لیے بیک تو ہو جاتے ہیں اس میں بھی جیسا کہ سلیکون کے مولد آگیا ہیں کافی ڈیفرنٹ سٹائل کے اور کیک بھی شرف لاوہ کیک میں بھی سیلیکون میں اگر بنایا ہے اس کا ٹیسٹ بہت چینج ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ وہ تھوڑا ڈرائنیس آ جاتا ہے تو اس کا جب آپ سیلیکون کے مولد ہمارے پاس ابھی یہاں بھی پڑے ہوئے ہیں لیکن ہم اس میں اس لیے نہیں کرتے کہ اس کا ٹیسٹ میں تھوڑا سا فرق آتا ہے اور کوشش یہ کرنی ہے آپ نے جب آپ اس کو پور کریں گے تو اس کے اوپر تھوڑی سی فوم جھاگ سی جو ہے اس کو ویٹ کریں تھوڑا سا ختم ہو جائیں گے اس میں پور کریں چھائب اس کو سفٹ بھی کر سکتے ہیں بلکل سفٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو لیکن جو اچھی طرح اڈزول ہو گئی ہے شوگر اس میں تو آپ اس کو اس میں ڈال سکتے ہیں تو جناب میں اس میں کروں گا اس کو پور اچھا اس میں جب سرونگ ہوگی تو آپ اسی میں ہی دیں گے اس سے اس سے نکالا نہیں جاتا جو مولڈ ہے اسی میں ہی سرونگ ہوگی جی تو پھر تو شاید یہی ریمیکن سے اچھے لگیں گے سرونگ کے لیے ریمیکن جے اور اس میں تھوڑا سا وارٹر ایڈ کر لیں ٹرے میں تو جناب میں اس کو ٹرے میں رکھوں گا اور تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے پانی اور پانی آپ نے جب اس میں ایڈ کرنا کوشش کریا کہا کہ آپ کے مولڈ میں پانی نہ جائے اور آرام سے یا آپ اوون میں بھی رکھ کے آپ ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا کم کر دیجئے بہت زیادہ ہے تو وہ نکل گریے گا سیف ایسے ٹرے میں کتنا ہونا ساہیے پانی تقریباً اس میں جو آپ کے پاس ٹرے ہے جو ہاف ٹرے پانی اس میں ہونا چاہیے جیسے کی اس کے جو کناری ہے تقریباً اس کا ہاف وارٹر ہونا چاہیے تو آرام سے اس میں تھوڑا سا پانی اسے ایڈ کریں اچھا موتا کیا ہے کہ اب اس میں اوون جو ہے الیکٹرک اوون کی میں بات کروں گا اس میں کیا چیزیں جب بیگ کرتے ہیں وہ تھوڑا سا ٹرائی ہو جاتی چیز کوئی بھی آپ ریسپی لگا رہے ہیں تو وہ ڈرائی ہوتی ہے اس کے لئے میں آپ کو ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس میں کس طرح بیکنگ کرنی ہے آپ اس میں تھوڑا سا کسی برطن میں کسی چیز میں وارٹر رکھ دیں ساتھ کوئی چیز جب بھی آپ بیک کریں تو ساتھ وارٹر رکھیں تاکہ وہ مویسٹر اس کا بنتا رہے اور وہ چیز ڈرائی نہ ہو شیف اکسر بریڈ میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈرائی نیس بہت ساتھ آج جاتی ہے بلکل اچھا بریڈ بغیرہ جو آپ نے بنانی ہوں بریڈ کے لئے تو ایک مویسٹر کے لئے آپ کیا کریں گے اس میں ون ٹیبل سپون یا ٹو ٹیبل سپون آپ جوگرٹ ایٹ کریں گے اب کیک بھی بنا رہے ہیں اس میں بھی آپ ڈالیں بریڈ کوئی بھی بنا رہے ہیں اس میں ڈالیں بہت زبردست اس کا ایک آرزلٹ آتا ہے دیکھونے کے بار تو چلیے جناب اس کو ہم رکھتے ہیں اوون میں چونکہ ٹائم لگے گا اس کو پچیس سے تیس میں ون نائنٹی بھی ہمارا اوون ہے تو اس کو میں اوون میں رکھنا ہوں اور رکھنا آپ نے بڑا خیال سے ہے کہ اس میں جو آپ نے ووٹر ڈالا وہ گرے نام تو جناب اب اس کو تقریباً تیس منٹ لگیں گے بیکنگ میں تو اس کے بعد ہم چلیے اپنی دوسری جو ریسپی ہے اس کو کرتے ہیں سٹارٹ آفٹر ایٹ منٹ کپ کیک تو یہ ہمارے پاس ہیں اس کے جو انگریڈینس بٹر انسالٹڈ بٹر آپ نے لینا ہے روم ٹیمپریچر کے اوپر اس کو آپ سوفٹ کر لیں اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو آپ اس کو مایکروویویو جا ڈبل بل تھلکہ سا اس کو سوفٹ کر کے پھر آپ اس میں آئسنگ شوگر آئسنگ شوگر اچھا جناب یہ ہمارے پاس ہے سولٹ جی اسلام علیکم شمائم بلکم سلام کیسے سار الحمدللہ ٹھیک ٹھاک آپ کیسے ٹھیک ہیں جی سار ایک بار پوچھنے جی 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 بلکل میں پہنے اٹھکی ہوں تو میرا اس کرسٹن میں ایڈینشن ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے ابھی کورسز ہمارے جو سٹارٹ ہو رہے ہیں بی بی ایس اور نیف ٹیک کے لیکن تھوڑا سا ایج لیمنٹ کا ہوتا اس میں تقریباً ایٹین یا ایٹین پلس اور اب ابھی میرا خیال ہے آپ کی ایج کم ہے تو اس کے پھر آپ کے لئے پرائیویٹ کورس صحیح رہے گا تو شمائم آپ کی کوئی فرمائش ہے تو بتائیے لائن ڈراؤ ہو گئی اچھا کال ڈراؤ ہو گئی آجناب شیف اس پہ آئیل یوز کر سکتے ہیں آئیل بھی یوز کر سکتے ہیں آئیل سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کوسٹ کم کر سکتے ہیں لیکن شیف ٹیسٹ میں فرقاتا ہے جیسا کہ ہم بٹر ایڈ کرتے ہیں بٹر کا ایک ٹیسٹ ہے اور آئیل جو ہے جیسے یہ ہمارے پاس بٹر ہے کافی ایکسپینسیب ہے تقریبا سیون فیفٹی تک ون کیجی ہے تو آئیل آپ کو زیادہ زیادہ ٹو تھرٹی تک کیجی پڑے گا اس میں کیا ہوگا کہ آپ اس میں جب آئیل سے بنائیں گے پہلے شوگر اور ایک ڈالیں گے اگر بٹر سے بنا رہے تو آپ کا میتر چینج ہو جائے گا بٹر اور شوگر ڈالیں گے کم کاؤنڈری میں ریسپی ہو تو آپ اس میں پاورڈر شوگر ایڈ کر لیں بٹا دوں ہمارے پاس تھا انسالٹڈ بٹر اور تقریبن اور 200 گرام اور آئسنگ شوگر 175 اور 80 گرام ہمارے پاس ہے فلار اور 30 گرام ہمارے پاس ہے کوکو کوڈر اور 4 اگز اور تقریبن 80 یا 100 گرام آپ لے لیں دارک چوکلیٹ آپ منٹ چوکلیٹ جو ہے آفٹر ایڈ منٹ چوکلیٹ اس کو میلٹ کریں ڈبل بائلر کے اوپر اور جو بھی آپ نے ریسپی بنانی ہے اس میں وہی انگریڈنٹ ڈالیں گے تو آپ کی سیم پرفیکٹ ایک ریسپی بنے گی جیسا کہ اگر ایٹ منٹ کپ کے کہیں تو آپ اس میں منٹ کی ہی چوکلیٹ لیں گے اگر آپ کے پاس جیسا کہ فریرو روشر کٹ بنا رہے تو چوکلیٹ اس میں جب تک نہیں ڈالے گی آپ کی ایک پروپر ریسپی نہیں بنے گی جیسا کہ لوکل چوکلیٹ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن وہ ریزلٹ وہ نہیں آتا جس نہ اچھا اس کا آنا چاہیے تو رفیہ آپ اس کو تھوڑا سا بیٹ کریں آم میں درہا اس کو دیکھ اس کو لگ جاتا ہے تقریبا تھرٹی منٹ تقریبا وان ایٹی تک اس کا ٹیمپریچر ہوگا اگر لگے آپ کہ تھوڑا سا اس میں کلر زیادہ آرہا تو آپ تھوڑا سا اس کو ٹیمپریچر کو کم کر سکتے آچھا جی یہاں پہ لیں گے چھوٹا سا بریک کہ ہمت جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ہم بریک جناب جیسے کہ ہم بنا رہے تھے کریم رولے تو ہم نے وہ رکھ دیا ہم نے دوسری ریسپی تھی آفٹر ایٹ منٹ کپکک آفٹر جو یہ چوکلیٹ ہے اس میں منٹ کپ لے بر ہے اور یہ بہت زبر ریور آتا جب آپ اس کو ملڈ کر کے اپنی کچھ ریسپی میں جھوٹ کر کر تو ہم نے رکھی ہوئے اس میں پہلے سے ہی ملڈ کر کے پھر اس کو جب ملڈ ہوگی تو تھوڑا پلوک ہونے کے بعد آپ چوکلیٹ ایڈ کریں گے اچھا کپکے کا ہمیشہ جیسا کہ میں بتاتا ہوں کہ آپ نے جب اس میں تھوڑا سا اگر اوائل ڈالنے بیٹ کرنے کے بعد یا ایک بائٹ آپ ایڈ کریں تھوڑی چھوڑی کھلوکی کر کے تو ایک ڈیفرنٹ اس کا رزلٹ آتا ہے بہت جی سوفٹ آتے ہیں کوشش یہ کریے کہ جب آپ اس کو بیٹ کر کر پلار ایڈ کر لیتے ہیں اس میں تو پھر اس کو زیادہ مکس نہیں کرنا آپ رہے ہیں زیادہ مکس کرنے سے کیا ہوگا کہ وہ تھوڑا سٹکی بن جائے گا تھوڑا سا رائز نہیں سہی ہوتا تو کوشش یہ کر کہ جیسے پلار آپ نے ایک کیا زیادہ بیٹ نہ کریں تو چولہ وہ جلا دیا نہیں شاید جلا نا جلا نا نا مجھے سپیکلر دے دے روش چوکلیٹ بانا ہمارے پاس ہم نے اس کے جو پیس چوکلیٹ چوکلیٹ پہلے سے ہی ملد کر رکھے ہوئے ہم جس کی ڈو میں جائیں گے جب اس کے دو پٹ کر دال سکتے ہیں کٹ کر دال سکتے ہیں لیکن وہ پٹک ہے جب اومن میں جائے گی تو ملد ہو جائے گی اس لئے آپ ملد کر دالیں گے تو پھر بھی لگ سک لے رہا گی بھی روش ڈسٹر دینا ہوگی کیا آپ نے کافی پہلے جو ڈال گیا ہے کافی کا کچھ نہیں ہے پہلے بھی اس میں ڈال سکتے ہیں کافی آپ چوکلیٹ میں بھی آئیڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کافی تھوڑا سا اس میں ایک ٹلیور لگ سا آتا ہے جب چوکلیٹ اور کافی جو نہ ملا کے ایک کھمائن جب اس میں ایک تیست علاقی بڑا زبردست جاتا ہے اچھا جناب اس کا بڑا زبردست جائز ہے اچھا جناب اس کا بڑا زبردست جب اس سے ساتھ بھی آخر کریں انہیں کافی انڈی کافی اللہ کے بعد اچھا جے آپ اس میں ایک ایڈ کریں ایک انڈا میں اچھا جائز ہے ایسا اس کا تیمپریچر میں کھو کر دیں اچھا جب اس کو آپ بیٹ کرتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے جب تک پہلا انڈا اچھی طرح مکس نہیں ہوگا دوسرا آپ نہیں ڈالیں گے نہیں تو اس کا بیٹر ہے وہ اس کا ٹیسٹر چھوڑا سا پھٹا پھٹا سا لگے گا وہ اچھا نکھتا پھر وہ رزلٹ بھی نہیں آتا شب رائز بھی اچھے نہیں ہوتے کیونکہ اچھی طرح مکسنگ جب ہو بھی تب ہی جو اچھا اس کا کردل دائے گا تو دوسرا مکسنگ ڈال رہے ہیں اچھا کوکو پورڈر اور فلار اور بیکنگ پورڈر اچھا میں نے اس میں پہلے سے ہی بیکنگ پورڈر ایڈ کر دیا ہے تقریباً ون ہی اس میں ہوگا اب بیکنگ پورڈر جیسا میں ہمیشہ نہ بتاتا ہوں کہ بیکنگ پورڈر کو آپ نے کھلا نہیں ٹوڑنا کھلا چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے وہ اس کا جو آفلاکفی کرنے کی جو رائز پر کرنے کی اس کا پیٹسٹیوٹی وہ ختم ہو جاتی ہے تو کوشنگ یہ کریے اگر آپ نے پہلے اس کو نکالنا تو فلار میں مپس کر دیا اسی طرح اس کو بھی کیا اس میں بیکنگ سوڈا نہیں جاتا ہے ہاں بٹر میں جیسے جیسے بٹر ہے بہت کم ریسپی ہے جس میں سوڈا جاتا ہے اوائل بیس میں بہت ساری ریسپی میں سوڈا جاتا ہے تو اسلام علیکم اسلام شہر جی سوڈا جیسے جیسے پر ایک آپ سے گزارش کرنی ہے یہ جو آپ کپکیس بنا رہے ہیں جی جی اسمیں جو اکر ریسپی کارڈ چاہ رہے ہیں اس میں انگریڈیننٹ کی مدار کس بی وی ہے آپ کس بتارے ہیں جو ریسپی ہم چیک کر لیتے ہیں کیونکہ اب اسمیں ریسپی آئین ٹکرین کے اوپر تو جو ریسپی سکرین کے اوپر آئے گی وہ ہی صحیح اورجنل اتھینٹنگ ریسپی ہوگی اس میں تھوڑا بہت ہو جاتا ہے آہ آہ اوکی تینکیو سو مچ کال کرنے کے رئے تو جناب شیف اور بھی کرنا تو ہاں اچھا جی اب اس میں ہم کیا کریں گے جو ہمارے پاس تھی چوکلیٹ ہم نے میلڈ کر کے رکھی تو ہمیں چوکلیٹ ہم نے رکھی تھی ہمیں اس میں آئید کریں گے ہم نے چوکلیٹ ہم نے لکس کر دی اور ہمارے پاس کوکو پڑ رہے ہیں ہمارے پاس کوکو پڑ رہے ہیں شاید ہمارے پاس ہمارے پاس ہے ہمارے پاس ہے بنیلا سل سید کریں گے چوکلیٹ ہم کیا کریں گے چوکلیٹ ہمارے پاس ہے ہے چوکلیٹ جو ہے اس کا حلالی فلیبر ایتا ہے بہت سال دول چیزیں گے ہمارے پاس چیزیں گے اچھا جی بیٹ ہو گیا ہمارا بیٹر ہے ہم اس میں کوکو پڑر اور فلاور دونوں چیزیں ہیں اب اس میں ایڈ کریں گے کوشش یہ کیجئے گا کہ اس کو سفٹ کر لیں سٹینر سے اور اس کا لمز نہ آئیں اور دوسرا یہ ہے کہ سوفٹنس آتی ہے کےک میں آپ کے سر فلار ڈالنے کے بعد بیٹ نہیں کرتے ہیں نہیں فلار ڈالنے کے بعد آپ نے زیادہ اس کو بیٹ نہیں کرنا کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ اس کو زیادہ بیٹ کریں گے وہ تھوڑا سٹکی ہو جاتا ہے تو پھر وہ رائش نہیں ہوتا صحیح کیونکہ وہ اس سے باف جو نکل رہی ہے نا وہ سٹیم جو ہے پانی کی ہے جیسے ہم نے اس میں پانی رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ آ رہی تو جناب ہم مجھے دے دیں ایک براؤن پیپر اس طرح کا اس کا جو ٹیکچر آئے گا آپ اس کو پھر پائپن بنا کے اس میں آپ جو کپ کے ٹی ٹری ہے اس میں آپ لائنر لیں اس طرح کی لائنر آپ کو بزار سے مل جائیں گے پھر اس میں آپ پور کریں اس کو پور کر کے اوون میں رکھیں تو جناب اچھا پائپن جو بناتے ہیں یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے مشکل ہوتا ہے تو کوشش کیجئے آپ جس طرح کہ میں نے آپ کو دوبارہ بنانے کا افریقہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں سے آپ نے کورنر یہ والا ایسے پکڑنا اور یہاں سے اس کو اس طرح فولڈ کرنا اور پھر اس کو یہاں سے فولڈ کرتے جانا اور یہاں پہ اس کو اس طرح جتنا آپ نے فولڈ کیا وہاں سٹاک کر دیں اس کو پھر اس کو اس طرح فولڈ کرتے جانا جب یہ اس طرح نہیں ہوتا ٹیبل پہ رکھتے ہوڑا تو یہ جو جو جوائنڈ ہے یہ آپ کا اوپر آنا چاہیے جہاں پہ بتا کہ یہ جہاں آئے گا آپ اس میں جب کوئی چیز دالیں گے پور کریں گے اس کو پائپن کو رکھیں گے جوائنڈ کھل جائے گا تو کوشش یہاں کارنے جائے گے یہاں تک آئے اور جب اس کو پیک کریں تو رکھ دیں رام سے کچھ بھی نہیں ہوگا اس کو تو جناب اس کو میں اس طرح اس میں پور کر کے آپ اس کو فوراں فوراں اون میں مجھے دے ذرا اسلام علیکم میک علیکم اسلام کیسے آپ ٹھیک ہیں میک مجھے ٹھیک 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 شکر علیکم آپ بتائیں آپ کو کوئی فرمایش ہے آپ کی شیف آپ ہمیں آواز کاٹ گئی آپ کی آلاسکا کیک بنات آلاسکا جی جی بلکل انشاءاللہ ہم نوٹ کر لیتے ہیں آپ کی فرمیش اور نیکس پروگرام میں انشاءاللہ ضرور رکھیں گے آلاسکا فجھ کیک بہت شکریہ کال کرنے کا تینکیو سو مچ اچھا اس طرح آپ نے اس کو شیف آئپنگ میں پور کرنے سے یہ ایک جیسے ہاں ایک جیسے اور آپ کے جو لائنر ہے وہ بھی صاف رہتے ہیں کیونکہ آپ اس کو سپون سے ڈالیں گے یا کسی اور چیز سے تو وہ لائنر خراب ہوتے ہیں تو وہ صفائی سے نہیں بنتا جیسے دسٹر دے دیں مجھے تو جگہ جو آپ کا جو ٹیبل ہے بلکل صاف ستھرا ہوتا ہے چلیں جناب اس کو ہم رکھتے ہیں آون میں تقریباً اس کو ٹوانٹی فائیو سے تھرٹی منر لگیں گے بیکنگ میں اور ون سیونٹی تک آپ اس کو جو سیونٹی فور اتنا آپ ٹیمیٹرچر رکھ سکتے ہیں اس کا تو اس کو ہم رکھ رہے ہیں چلیں جناب تو میں اپنا کریم رولے تھوڑا سا اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں تھوڑا نیچے رکھتے ہیں کیونکہ اوپر ٹیمپریچر سیادہ ہے تو چناب اچھا چناب ہم اس کی جو ٹوپنگ ہے جو آئسنگ ہے اب اس کو بناتے ہیں اس کی جو اوپر ویلی ٹوپنگ ہے اور یہ ہمارے پاس ہے چوکلیٹ اور مجھے کریم دے دیں جو ہمارے پاس چوکلیٹ ہے آفٹر ایٹ منٹ اب اس کو ملڈ کر کے اس میں تھوڑا سمیہ اس میں ملڈ کروں گا دریکٹ لی آپ نے کبھی بھی ایسے چوکلیٹ نہیں اس میں کریم میں مکس کرنی تو نہیں صرف ملڈ پیک بھی اس کو سکتا ہے نا ہاں ڈالیں کوئی بول دے دیں مجھے بول دے دیں وہ کپ دے دیں وہ نہیں کپ بڑا بڑا وہ دے دیں تو چوکلیٹ جو ہمارے ہم نے میٹ کر لی تھی اور دوسرا ہم نے کریم جو وپ کر کے رکھی ہوئی ہے تو اس میں چوکلیٹ جب ملڈ ہو جائے تو اس میں آپ کیا کریں گے ملک ڈال لیں ملک نہیں ہے تو آپ تھوڑا بوٹر بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح تاکہ سو سٹیپ بنا کے آپ نے اس میں مکس کرنے کا کریم میں ڈالنا ڈریکٹلی آپ چوکلیٹ ایسے نہیں اس میں ڈال سکتے کیونکہ لمز بنے گے تو پھر وہ آپ جب آئیسن کریں گے اس کی ٹوپنگ کے لیے تو پرابلم ہوگی گھٹلیاں جو ہیں اس میں پھر آپ کے جب ایک سموت منگ نہیں آئے گی جیسے کہ کیک بنتا ہے کپکے کی جو فریش کریم بھی ڈال سکتے ہیں فریش کریم بھی ڈال سکتے ہیں اس میں تو کیا شیف ٹیسٹ میں فرق آ جاتا ہے یا پہ شائننگ میں فرق آ جاتا ہے یہ تین اس میں ہوتا کیا ہے جتنا کہتے ہیں نا جیسے آپ جتنا اچھی کونٹیٹی کا مٹیریل آپ جوز کرتے ہیں تو پانی کا تو پھر وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا جو آپ کریم ڈال رہے ہیں اس میں یا ملک ایڈ کر رہے ہیں اسی طرح ہی یہ چوکلیٹ ہے چوکلیٹ بھی اگر آپ کے پاس اچھی کونٹی کی ہے تب ہی جا کے وہ اس کا ایک زبردست ٹیسٹ آئے گا تو کریم ہمارے پاس ہے تھوڑی سی زیادہ ہم نے جو رکھی ہے مجھے ایک بال دے دیں میں تھوڑی سی اس کو نکال دوں اچھا اس طرح یہ دیکھیں چوکلیٹ جو ہم نے سوس ٹیپ بنا لیا اس کو تو پھر آپ نے اس میں ایڈ کرنی ہے تو جناب اس میں بھی ایڈ منٹ چاکلیٹ ہی ہاں اس میں بھی ایڈ منٹ چاکلیٹ ہی ہاں اس میں بھی ایڈ منٹ چاکلیٹ ہی جو آپ کی ریسپی کا نیم ہے وہ یوز کریں گے تو جناب جی اس طرح اس کو ٹاپنگ ہماری جو اوپر کپکیک کی تھوڑا سا کپ کہاں گیا ملک والا شیف کیم زیادہ بیپ ہوگئی ٹی اس وقت سے ایڈ ہو رہا ہے ہاں کریم ہو جائے تو تھوڑا سا ملک آپ اس میں ایڈ کر لیں کوئی پرابلم نہیں اس میں تو ملک ایڈ کر لیں گے تو وہ اس کا ٹیکچر جو ہے تھوڑا سا سوفٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کی ڈیکوریشن کار سکے اچھا کپکیک آفٹر ایڈ منٹ جو کپکیک ہے میں نے پہلے سے تھوڑے سے بنائے تاکہ یہ جو اوون میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے ٹائم ہمارے پاس شورٹ ہوتا ہے تو ریسپی آپ کے پاس جیسا کہ ہم نے بنایا آپ نے دیکھا ہے یہ ہی سیم ریسپی ہوگی تو جب اس کو اوون سے نکالیں گے تو وہ چوکل ایک ڈسٹر دے دیں مجھے اسلام علیکم اچھا ایک ڈسٹر دے دیں وہ کپکیک مجھے دے دیں اس طرح اس کو آپ نے کرنا ہے مکس اور اس کے بعد آپ اس کی ٹاپنگ کریں یہ ہمارے پاس تھے پہلے سے ہی ریڈی باقی جو ہے ہم نے جو ابھی آپ کے سامنے جو ریسپی لگائی ہے وہ بھی نکلیں گے لیکن جب وہ نکلیں گے تو وہ گھرم ہوں گے تو اس کے اوپر ٹاپنگ نہیں کر سکتے اس لئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو کمپلیٹ ایک پراپر طریقے سے ریسپی کروائی جائے چیزر 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 بہتر تو چناب اچھا جی میں اس طرح آپ نے اس کو اچھا جہاں پہ اکلیں گے چھوٹا سا بریک کے حمد جائیے گا ہمارے ساتھ رہیے گا ملکم بیک تو جناب ہم بنا رہے تھے آفٹر ایٹ منٹ کپکیک تو اس طرح جیسے میں نے آپ کے سامنے اس کی جو ٹاپنگ بنائی ہے کریم کی اس کو آپ اس طرح سے ڈیکوریٹ کریں گے اچھا یہ ہے چوکلیٹ ہے جو آفٹر منٹ کپکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیکیک ہے چوکلیٹ ہے اور جو اس کا فلیور ہے اور جو کپ کےک کا وہ بھی بہت زبردست فلیور ہے تھوڑی سی اگر مجھے کریم اور مل جائے تو اس کو میں کمپلیٹ کر دوں کریم برولے بھی تقریباً ہمارے ہو گئے ہیں دو منٹ ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے مجھے اس میں ہے نی نیشہ کی کریم ہے چوکریٹ وہ تو دے رہے نہ جائے مجھے پیپر دے رہے ہیں ایک میں اٹھا دیتا ہوں اور اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہے ہمارا جو کریم برولے تھے وہ بھی تقریباً ریڈی ہو گئے ابھی ان کو نکالتے ہیں اور شگر آپ نے جب اس کی ٹاپنگ کرنی ہے کریم برولے کی مسئلش ملے ہمارے کپککک مرسات یہاں ٹیبل پر رکھ دیچیے گا اب نکالتے ہمارے جوchan کیرم برولیے تھے تھوڑا سا اس کا ٹیمپریچر بڑھا دیتے ہیں شیف اس کا پولین کا جیسا ٹیکس ہے جناب یہ ہو گیا ہے ہمارے کریم برولت تیار اب اس کے اوپر جو ڈیکوریشن ہوگی اچھا اگر آپ کے پاس ٹورچ ہے لیٹر ہے اس سے آپ شوگر ڈال کے اس کو ڈیزول کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے یہ والی شوگر تھوڑا سا پین فرائی پین میں ڈالیں اور اس کو میڈ کر کے لیکن یہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے تب آپ نے اس کے اوپر ایڈ کرنی ہے تو ایک ڈسٹر دے مجھے رہا یہی بچا ربیا دیکھ اور ہے تو بہتا ساپ لے رکھیں تو جناب یہ ہے گھرم پانی میں اس کو ہٹا دوں سب اس کو کتنا کرنا ہوتا ہے اس کو بالکل میلٹ کر لینا آپ نے شوگر کو سلو فلیم کے اوپر کیونکہ شوگر جب سلو فلیم پہ کریں گے تو کلر خراب نہیں ہوگا تھوڑا سا لائٹ گولڈن کلر آئے گا اگر آپ نے سیادہ اس کو فلیم تیز پہ کیا تو تھوڑا دار کلر آئے گا وہ اچھا نہیں لگتا تو آپ کوشش کیجئے گا تھوڑا سا اس کو سلو فلیم کے اوپر کریں جیسا ہمیشہ میں بولتا ہوں کہ آپ کی جو راڈ ٹیبل ہے جہاں ورکنگ ٹیبل جہاں آپ کام کر رہے ہیں کوشش کیجئے کہ جوگہ وہ ساف ستری ہونی چاہیے اسپون ایک منٹ شوگر ہماری ہو گئی میلٹ پوڈنگ میں بھی ڈالتے ہیں نا ہاں کیرامل پوڈنگ میں شوگر ایسے ڈالی جاتی ہے جو اپنی سیفٹی اس سے آپ نے بہت خیال رکھنا یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے کوشش کیجئے کہ اس کو کسی آپ کے ہاتھ پہ نہ لگے جا کسی پاؤں کے اسی لئے کہتے ہیں کہ آپ جب بھی ورکنگ کرتے ہیں کوئی بھی اس طرح کی تو کوشش کیجئے آپ کے شوز ہونے چاہیے ساکہ آپ کے پاؤں کی سیفٹی ہو ہینڈ کی سیفٹی ہو گلوز بغیرہ پہنے ہونے چاہیے آپ کے پاس تو یہ چیز ایسی ہے کہ بہت اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے جہاں بھی تھوڑا سا بھی آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے تو یہ وہیں چپ کی جاتا ہے سب بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ اگر لگ جاتا ہے تو جناب ہم اس کو تھوڑا سا چھنڈا کر کے اس کے اوپر اس طرح سے جتنی آپ اس کو سپون کو سپیڈ سے گھمائیں گے اس میں گولڈن سی کوشش کیجئے کہ اس کو اگر زیادہ آپ کو اچھا اور اس کا رزلٹ چاہیے تو اس میں تھوڑا سا آپ لیکویڈ کلوکول ڈالیں بہت ہی اچھا اس کا ایک الگ سے ٹیکچر آتا ہے آپ اس کو جتنا مرضی کھینج سکتے ہیں اس کے جو کیبل سٹارز اچھا وہ کپ کیے کے دیکھئے ربیا ایک میں جانا ہے اچھا تھوڑا سا ہو گیا جی ساڑ تھوڑا سا اس کو آپ کریں اچھا تھوڑا ٹائم ہے زیادہ نہیں اس کو آپ نے گرم کرنا تھوڑا سا ہارڈ ہونا چاہیے جب اس کے اوپر ڈیکوریشن کریں آپ ہے ابھی کافی جی گرم ہے تو کوشش یہ کرنی ہے آپ نے کہ اس کو ہمارے پاس تو چلو ٹائم کا تھوڑا پرابلم ہوتی ہے آپ تھوڑا اس کو ٹھنڈا کر کے پھر آپ اس کو ڈیکوریشن کریں اس کی شکر کی تو اس نہ ہو اس طرح اچھا اس کے اوپر آپ دوسرا ڈیکوریشن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے کریم لے کے وپ کر کے جیسے سیزن ایف سٹوبری کا وہ ڈروپ لگا کے اس کے اوپر گارنش کریں سٹوبری کی یا آپ اس کے اوپر جو بھی سیزن ہے مہنگو کا ہے اس طرح کا آپ کٹنگ کر کے کریم دروپ لگا کے آپ اس کو اس طرح بنا سکتے ہیں ڈیکوریشن کر سکتے ہیں شب اس پر آئیس سنگھ وگارہ نہیں کر سکتے نا نہیں اس کے اوپر آئیس کوشش کیجئے کہ جو اس کا صحیح طریقہ کار ہے بنانے کا اسی کو فالو کریں ہمارا کریم رولے ریڈی ہو گیا ہم اپنے دیکھتے ہیں کپکیک جو تھے تقریباً ہو رہے ہیں رائس تھوڑا اس کو ٹائم ہے اور ٹائم ہمارے پاس شورٹ ہے اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں پہلے سے ہی اس طرح کی چیزیں جو ریڈی کر لیتا ہوں دیکھیں آپ کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں ریسپی اور بہترین ان کا ریزلٹ آیا ہے اسی طرح آپ نے اس کو ریسپی کو بنانا ہے تو چلیے جناب میں جناب الحمدللہ ہماری دونوں ریسپی ہو گئے ہیں تیار جیسا کہ آفٹر ایٹ منٹ کپکیک اور دوسری مارے جو ریسپی تھی کریم برولے اچھا کریم برولے کمیں آپ کو پھر دوارہ اس کی جو ریسپی آپ کو بتا دوں کہ بہت ہی ایسی اور بہت ہسان آپ اس کو بنانے کا طریقہ ہے آپ نے اس میں ایک شوک اور کریم ملک اور شوگر برون شوگر جو آپ کے پاس ریسپی ہے اس کریم کے اوپر آپ اس کو دیکھ کے آپ اس کو مکس کریں گے ساری چیزیں کمبائن کر کے اور آپ پور کر دیں گے اس میں ریمیکنز میں اور سٹیم میں آپ اس کو بیک کریں گے تقریبا اس کو ٹائم لگتا تھا تھرٹی منٹ اور آپ نے ڈریکٹلی کبھی نہیں رکھنا اس کو آپ نے کرنا اسی میں اس ٹیم میں ہی ہے پانی میں اور دوسرا ہماری جو ریسپی تھی آفٹر ایٹ منٹ کپکیک اچھا یہ بہت فیمیس ریسپی ہے آفٹر ایٹ منٹ کپکیک اور یہ چوکلیٹ بھی کافی ایکسپینسف ہے تو آپ جب بھی کوئی ریسپی آہ اس طرح کی جب بناتے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ اس کو آہ چوکلیٹ جو ہے اس کو جتنے آپ کانٹری میں یوز کر رہے ہیں ویسٹیج نہ ہو کیونکہ یہ چوکلیٹ ایسی ہے کافی ایکسپینسف ہے تو آپ اس کی ریسپی کو بلکل بہت ہی اچھے طریقے سے بنایئے جو آپ کے بعد چوکلیٹ ہے بیک اپ پہ اس کو آپ رکھیں اور اس میں دوارہ آپ کے بعد سے ریسپی دیں چوکلیٹ ایسی چیز ہے یہ خراب ہونے والی تو ہوتی نہیں آپ اس کو فریج میں رکھ دیں اور جب بھی آپ کو نیڈ ہو ریسپی بنانی کیجئے والی تو آپ اس کو چوکلیٹ نکالیں اور یوز کریں تو جناب آپ ریسپی ہماری ضرور ٹرائی کیجئے فالو کیجئے ہمارا جو پروگرم کا ٹائم ریپیٹ کا ٹائم ایک سے دو وجہ تک ہوتا ہے تو آپ ضرور اس کو دیکھئے اور ریسپی کو فالو کیجئے اور سکلسن نیشن انچٹوٹ اور کنری آرٹس ہوتل منیجمنٹ کے وزٹ ضرور کیجئے وہاں پہ جو کورسز ہوتے ہیں شیفز جو آپ کے جو آپ کو ریسپی پروائیڈ کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ بہت ایکسپیرینس ہے اور جب بھی آپ وزٹ کریں اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ پہلے سے جو سٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں جو جو آپ سیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ بہت زبردست ریسپی ان کو کرائی جاتی ہے اور یہی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کے پاس ٹرینر یا شیف ایکسپیرینس ہوں گے تو آپ کا ایک فیڈ بیک بہت اچھا آئے گا تو جناب ہمارے ٹیم کو اور ہمیں دیجئے اجازت کل تک کے لیے کل پھر اسی ٹیم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے اور اوکے اللہ حافظ